اس لئے کوئی بہت زیادہ بات میں آپ سے کبیر کے بارے میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے چاہے یوں کوئی بھی آئے کبیر کو کبھی بسرائے نہیں جا سکتا بھولائے نہیں جا سکتا اس کے بینا جیون کے کلپنا نہیں کی جا سکتا کبیر وہ ہے اس لئے جو صاحب نے جو پنت بتایا ہے جو راستہ بتایا ہے اس راستے ہم سب کو چلنا چاہیے اور کبیر جی نے تو سہستہ کی بات کہی ہے سرالتہ کی بات کہی ہے لیکن آج کے جو جیون ہے آدمی جیون ہے اس میں کتنے کٹھائیں ہیں کتنے مشکلیں ہیں بہت مشکلیں ہونے ایک بات سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ سرال ہونا ہے اور کبیر جی کہتے ہیں آپ سرال ہو جائیے اور سرال ہونا ہی سب سے کٹھائی ہے آج ہم لوگ اتنے آڈ امبر اتنے سارے باتیں اتنے پرپنچ وہ سب کر ڈالیں تو سہج ہونا سرال ہونا بڑا کٹھائی اور سرال ہونا ہے تو پھر صاحب کے پاس آنا ہوگا اور جب صاحب کے پاس آنا ہے تو آپ کو سب کچھ بھلا کے آنا ہے آپ کے دماغ میں گھر کی بات ہے کھیت کی بات ہے بیاپار کی بات ہے اور صاحب کے پاس جائیں گے تو بھائی ایسا ہے جو گھڑا جو برطن میں پہلے سے بھرا ہوا ہے اب اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو پانی نیچے گیر جائے گا اور یا دی آپ اپنی دماغ میں سب یہ سارے پرپنچ لے کے صاحب کے پاس آئیں گے تو صاحب جان کے بھی بات کریں گے تو آپ کے دماغ میں آنے والا نہیں ہے اور اسی لئے کہا کہ سنت بلن کو جائیے تجمایا ابھیمان اجیوں جو اپنگ آگے بڑھے کوٹی نیگ کے سامان تو صند کے پاس آپ کو جانا ہے تو سب کچھ دل دماغ بلکل خالی ہو کے جانا ہے کیونکہ برطن خالی رہے گا تبھی اس میں پاہ پہ میں کچھ ڈال پائیں گے تو آپ گروہ کے پاس جا رہے ہیں صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں باہر چھوڑ کے آئیے اتامہ کھیڑے کے باہر چھوڑ کے آئیے اور اس کے بعد صاحب کے پاس آئیں گے تو آپ کو گھان بھی ملے گا آسیروات بھی ملے گا اور گھان اور آسیروات مل گیا گروہ کی کرپہ یدھی آپ پہ ہو جائے کرنا ہو گئے تب تو بہت بڑی بات ہے کرپہ بھی ہو جائے تو آپ سب کا جیون سفل ہو جائے گا تو آج اور زیادہ نہ کہتے ہوئے کچھ باتیں صاحب نے کہی ہے اب ان کا عادیس ہم لوگوں کے لئے ان کا کہہ ہم لوگوں کے عادیس ہوتا ہے پیچھلے سمیں جیسا کہ سیورتن بھائی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ کیا اس کے پہلے جوگی جی نے کیا مجھے بھی آؤثر ملا تو میں بھی کر رہا ہوں میرا تو دیس یہی ہے کہ چھتیز گھڑ میں جتنے بھی ہمارے ڈھاڑمی کی ستھل ہے سانسکرٹک کارکم ہے سب کو ہم لوگ اچھا سے بنائے جو آکرسک ہو آنے والے یاطریوں کو سویدھا ملے کسی پرکار کے کوئی تکلیف نہ ہو چاہے وہ داما کھیڑا کی بات ہو چاہے وہ بیمے طرح میں لولے سرہ کی بات ہو چاہے آج راجن پنی میلہ ہے وہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس کو سوزارنے سوارنے کی بات ہو تو جتنے بھی پریٹہ کی سطح ہے دھارمی کی سطح ہے جو بھی بھی آتری آئے وہ اس کے لئے سویدھا بھی ہونا چاہے اور جو بھی ہمارے اس کے ساندھوری کرنے کے لئے کوئی کمی ہم لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا پریاد لگا آتار یہی ہے صاحب کے آدھے سے بڑی سروار بنانے کی بات ہے بیس کروڑ کے تینڈر ہو چکا ہے صاحب کے نگام ہیں اور اس لئے تامرہ درج بھی آپ بلکل پھوک پھوک کے قدب رکھ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تو قبیر پندھی نہیں ہیں لیکن وہ تو قبیر پندھی ہے تامرہ درج بھائیہ ہم لوگ قبیر تو مانتے ہیں لیکن وہ تو قبیر پندھ کے ہیں اب اس سے ہم لوگ گلتی کریں گے تو صاحب سے معافی بھی مانگ لیں گے اس سے گلتی شمع بھی نہیں ہے اس لئے اب چونکہ ورک آڈر ہو گیا تو تیجیس کام ہونا چاہیے کہ صاحب یہیں نواز کر رہے ہیں تو ان کی نگام ہمیں سے رہے گا اور بڑھیا بننا چاہیے سندر بننا چاہیے تاکہ دیس دنیا کے لوگ آئے تو کہے کہ دعویہ خیرہ میں قبیر صورو اور بنا ہے وہ بہت سندر ہے دوسری بات یہاں دھرم سالہ کی بات ہے تو دھرم سالہ کے بھی میں گھوشنا کرتا ہوں ایک بڑھیا دھرم سالہ بنے کے عاطنوں کو رکنے کی سجدہ ہو اس کل کی بات ہے تو سکشہ سب سے جروری ہے اکھر گیان بھی جروری ہے اب ہم لوگ تو صدگرو کی پاس آئے ہیں گیان کی بات الگ ہے اکھر گیان دوسری بات ہے لیکن وہ بھی بہت جروری ہے اور اس لئے پورے پردیس میں ایک ہزار کروڑ کی بیوستہ میں نے کی ہے جاکہ جیتنے بھی ہمارے پیمی اسکول ہے میڈیلی اسکول ہے ہائی سکول ہے ہائی سیکنڈی اسکول ہے وہ سب کے جو جن سن ہو گئے ہیں اس کو جرور دھار کرنا ہے یہ اترک کمرہ جاز کرتا ہے تو وہاں اترک کمرہ بنائیں گے جہاں بھون مہین سالہ ہے تو وہاں بھون بنائیں گے اب یہاں جیر سین ہو گیا کلیکٹر صاحب اس کو نوٹ کر لیں دیکھ لیں انجینئر سے اس کے پریچھن کرا لیں جو خراب ہو گیا ہوگا تو ڈسمنٹل کرنے کا عادیز دے نئے بیلڈنگ بنانے کام شروع ہونا چاہیے ادرانت میں صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پریورا ہمارے لئے بہت مہتپورن ہیں اور ہم سب کے لئے آپ سب دیکھے ہیں ابھی کرونا کال میں اکسیجن کا کیا مہتو ہے سب لوگ سمجھ گئے اس کے پہلے مبتم ملتا تھا تو کسی سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ پرکرتینی اسور نے ہم سب کو یہ ہوا پانی یہ مبتم دیا ہوا ہے لیکن جب کرونا کال آیا تب سمجھ آئے آکسیجن کی قیمت کیا ہے ویسے تو ناک دوا تو ایک منٹ میں سمجھ آ جائے گا لیکن جتنے کرونا میں ڈلی والے پروائیت ہوئے اتنا دیش میں اور کوئی پروائیت نہیں ہوا آکسیجن کے مارے ہائے توبہ کوئی گاڑی میں آکسیجن لگایا ہے گھوم رہا ہے کوئی لائن لگایا ہوا ہے چھتیز گڑے میں وہ اس کی نہیں آئی لیکن آکسیجن بہت مت پڑھنا ہے سدھتا بھی ہونا چاہیے سدھتا ہوا نہ ہو تو فیپڑے خراب ہونے کے سمبانہ ہے اور فیپڑا ہی نہیں خراب ہو گیا تو پھر شریف کا کیا ہے اس لیے جو صاحب نے بات کہی ہے کہ دس کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی اسپنج آہرن نہیں کھلنا چاہیے اس منج کے مادیم سے صاحب کے عادیس کا پالن کرتے ہوئے میں گھوشنا کرتا ہوں کہ دس کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی اسپنج آہرن نہیں کھلے گا شریف کا کیا ہے انہیں انہیں سبدوں کے ساتھ کنہ پرکاسم نے نام صاحب کے شریف چرنوں میں سردہ سمن ارپید کرتے ہوئے نوزیت صاحب کو بھی نمن کرتے ہوئے اور بھانو پرداز صاحب کو بھی نمن کرتے ہوئے اپنے وانی کہیں ویرام دیتا ہوں دھنے واد جائے بولو کبیر صاحب کی صدگرو کبیر صاحب کی صاحب بندگی صاحب بندگی صاحب بہت بہت دھنے واد بہت ہردے کو پرسندتہ کرنے کا آپ نے جو اسواسندیا ہردے سے آبھار ہے اور آج اس لسے ستر کو اب ہم بھیان دیں گے یہاں ہمارے بیٹ سے ہمارے حقیت